واہی گروہ صاحب جیو سلوک محلہ پہلہ ساچکال اوڑ ورتیا کل کالکھ بیتال بیو بیج پت لے گئی اب کیوں اگوے دال جی اک ہوئی تاں اگوے رتی ہوں رت ہوئی نانک پاہ بہارا کورے رنگ نہ سوئی پی بیچ کھمب چڑائی ہے شرم پہا تن ہوئی نانک پاگتین جیر پہ کورے سوئی نہ کوئی پی بیچ کھمب چڑائی ہے شرم پہا تن ہوئی نانک پاگتین جیر پہ کورے سوئی نہ کوئی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح تن تن شری گروہ گرانت سہ پاتشہ دی اپار بکشش کرپا دے صدقہ گروہ چرنا دیوچ براج مان گروہ پیار والے گروہ سوارے ست سنگی جنوں تنواد کریے ست گروہ پاتشہ جیدہ اس واہ گروہ پرمی شر جی دا واہ گروہ پرمی شر جی نے سانو سواس بکشش کی تے تے گروہ نے سانو امبر طویلہ سمال لندہ پودم سمات بکشی اسی گروہ چرنا وچ بیٹھے ہاں پاون بانی شری آسا کی بار گیارویں پاوڑی دی وچار اسیں ارام کرن رہیں ہاں جی اور جڑی یہ گیارویں پاوڑی ہے تو رکرم جنہ کو تو دپایا تا تنی خسمتے آیا اس پاون پاوڑی دی نال تین سلوک گرنانک سہ پادشاہ دے درج نے تو انہ تین سلوکان دی وچار آپ ہاں پہلا کریں گے اخیر دے اوپر پاوڑی دی وچار پہلے سلوک دا پاٹ آپ جنہ سربن کی تا ہے اس پاوڑی دوں جے کرسیں سدھے طور دے اوپر سمجھئے تے گرم کھو ایک گل سمجھ پئی تو انہوں بھی محسوس ہوئے گئے تو اسی ارث سمجھ لوں گے کہ اسینا عام طور تے کہ شبد ورتدیاں بڑا پیانک سما آ رہے ہیں اسی سارے کہنے ہیں انہیں گل بڑا سما پیڑا آ رہے ہیں پر سچی گلے بیتیا ہوئے یا سما جڑا ہے جدوں او دے وچوں اسی چنگیایاں دیکھ دیاں تے اس سمجھ دیاں اسی برائیاں دیکھ دیاں بیتے ہوئے سمجھ دیاں چنگیایاں دیکھانگے تے ایس سمجھ دیاں برائیاں دیکھانگے تے فرسانوں لگے گا بھی سما بہت پیڑا ہے تے جے کر ساتھ جگ دی گل کریے ساتھ جگ دے وچ پرحلات تو پچھئے وہ کہنے دا سما ہی بہت پیڑا ہے ہون ہے ساتھ جگ وہ کہنے دا ایدوں پیڑا کل جگ کی ہوگے گا بھی باپ بھی مارنواستی لگیا تے سما تے ہو بھی پیڑا اسی تے ہے ساتھ جگ دا سما تو جدو اسی گرنانک سا ہے پاتشاہ جی بنوال ویکھ دیاں گرو گراند سا ہے پاتشاہ کہنے دے نے کل جگ دا سما بڑا چنگ ہے بانی نے اے بھی کہا اب کلو آئے ہو رہے ایک نام بھو 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 پائی کل جگ آگیا ہے نام بھی جندی روتا گیا ہون نام جا پھلا چنگا سما آیا ہے تو سدھی جی سمجھے پہندی ہے سمیں دے حالات تے منوخ دیاں آدھتاں سمیں نوں کل جگ تے ساتھ جگ بڑاو دیاں ساڑیاں آدھتاں ساڑا ورتارہ ساڑی سوچنی اور سمیں دے حالات اے سمیں نوں چنگا تے مڑا بنو دیاں ہون گرنانک ساہ پاتشاہ آدھتوں ساڑے پانڈ ساڑ ساڑ پہلنا اے بچن اچارن کر دینے تو اس سمیں کہہ رہینے بھی بڑا پیانک سما ہے آج یہاں بچن سی سمجھنا ہے اسی کہنے بھی آدھتوں چاریک سال پہلنا بڑا چنگا سی سما اسی کہنے اسی بچپن چوندے سی جدوں چنگا سی سما تے آدھتوں ساڑے پانڈ سو سال پہلنا گرنانک ساہ پاتشاہ کہنے دے سمیں بڑا پیانک ہے کیوں کہ گرنانک ساہ پاتشاہ اس سمیں دے حالاتانو بیکھ رہی تے حالاتان دے مطابہ کہہ رہی کی کہنے دے پاتشاہ آؤ ایک ایک اکھر اسی سمجھ دے حالاتان سچ کال کود ورتیا کل کال کھ بیتال سچ دا کال پہ گیا ہے آپ کہنے نا بھائی اس سمیں کال پہ گیا سی اناج دی تو تو گی سی پوجننے سی کسی نو مل دا کال پہ گیا کالدار تھے بھی ہندہ سی کال پہ گیا جی سنسار وچ پاکے کسی چیزی تھوڑ ہو جانی توٹ ہو جانی کہنے دے کال پہ گیا سی پاتشاہ کہنے دے سچ کال سچ دا کال پہ گیا سنسار وچ کود ورتیا چارے پاسی کودی کود دیکھ دے اسی شفت ورت دیا اناج دا کال پہ گیا ہے پوکھمری ہی پوکھمری ہے ادھے کہنے ہیں نا کئی بار پاتشاہ کہنے دے سچ دا کال پہ گیا کودی کود دیکھ دے سچ کال کود ورتیا کل کالکھ بے تال کال دا ارث ہے کل جگ کالکھ دا ارث ہے شاہی بے تال دا ارث ہے تال تو جندگی دی تال تو خنجے ہوئے بے تالے ہوئے باؤ بچنا ہے بے تال خنجے ہوئے بے تال پاتشاہ کہنے دے سنسار نو میں ویک دا ہاں سچ دا کال پہ گیا ہے سچ دی توٹ ہے کود دا ورتارہ چارے پاسے ہے کال کالکھ بے تال کال جگ دی شاہی لوگ کاندے منانو لگی ہوئی ہے تے دنیا دی جندگی بے تال ہوئی پائی ہے دنیا دے لوگ بے تالے ہوئے پائی نہیں پوتھنے یا ویسے بے تال دا ارث ہند ہے پوتھنا پوتھنے دا کیا ارث ہے پوتھ جندگی دی تال تو بے تالا ہویا پوتھ ورگے جندگی دی تال تو کھنج گیا بے تالا پاتشاہ کہنے دے لوگ پوتھنے ورگے ہوئی پائی ہے بے تالے ہوئی پائی ہے ہون گورمکھری دو آب بچنا پانچ سمجھ کوں کہ اگے جنے بھی آسادی وارہ ہون شروع ہونیاں مان کر دے بھی ایک پنگتی ہوتے وچار کی تی جائے ایدہ دا ہون شروع ہون جانا ہے اگے ہون جدو ہونسے ایک حل سمجھ دےیاں ابھی کل جگ ہوندہ کی ہے پاتشاہ کہہ رہے نے سچدہ کال پہ گیا ہے چوٹدہ ورطارہ ہے کل جگ دی شاہی نے لوکا نو بیتا لے کر دتا ہے پوتھنے بنا دتا ہے ایک دن پائی مردانہ جی نے گورنانکس ہے پاتشاہ نو سوال کیتا داتا کل جگ کل جگ کر دے پہیاں کل جگ ہوندہ کی ہے کل جگ دی پشان کی ہے ایدہ کہہ بانی دے بچن میں ساتھ گروہ پاتشاہ کل جگ کی ہوندہ ہے کل جگ دی پشان کے میں ہوندی ابھی کل جگ آ گیا ہون کی پشان کرو کل جگ دی باری طورتے دے کوئی پشان نہیں ہے تو گروہ گرانت سے پاتشاہ دی بانی دے اندر گورنانکس ہے پاتشاہ نے پھر جو جواب پائی مردانہ سہب نو دیتا جو پہچان دسی کل جگ دی بھی مردانہ آ ہوندہ کل جگ پھر بانی چوی پاتشاہ نے لکھیا یتنا کاردہ میں سوکھی طریقے نو چار کریے گرانت سے پاتشاہ اچارم کر دے نے کھوٹے کو کھراک ہے کھرے سار نہ جانے اندے کا ناؤں پار کھو کلی کال وڈانے اے ہے کل جگ دا کال کلی کال دا کی عرض ہے کل جگ دا کال اے ہے کل جگ دا کال اچار جمائی وڈانے دا کی عرض ہے اچار جمائی ہے ہرانی جانک ہے کی ہے کھوٹے کو کھراک ہے جدو آت دے کھوٹے بندے نو آت دے بے ایمان بندے نو سچا تے کھرا کے ہا جائے آہ ہے کل جگ دی نشانے کھوٹے کو کھراک ہے آت دے کھوٹے بندے نو آت دا سچا کہا جائے کھوٹے کو کھراک ہے کھرے سار نہ جانے تے کھرے بندے دی سچے بندے دی کوئی سار نہ لگی سمال نہ کرے دیکھو کال جگ دیا نشانی آتی نے اگلا بچن کھوٹے کو کھراک ہے کھرے سار نہ جانے اندے کا ناؤ پارکھو انے بندے نو پارکھو کہن بھی سب کچھ ہی پتا ہے انو تھا مات دا انہ ہوئے بیلک کولر پیے دی اکل نہ ہوئے کہن گرمکھی کوئی نہیں ہے دے ورگا اندے کا ناؤ پارکھو انو تا سب کچھ پتا ہے پارکھو کی ہند ہے جس انو سب کچھ پتا ہے جیسے انو سب کچھ پتا ہے جی پاتشاہ کہن دے ایسا کل میں ڈیٹھا ایسا ہے پائی کال جگ دا ورطارا اے ہے کال جگ دیا نشانی آگلا بچن سوٹے کو جاگت کا ہے پائی مردانے نو سمجھا رہے نہیں گرمکس ہے پاتشاہ بھی آہ ہند ہے کال جگ سوٹے کو جاگت کا ہے سوٹے ہوئے بندے نو کہے جا گیا ہے ارث کی بندیا آتما کتاورتے سوٹا پیا ہوئے کین گیانوان ہے سوٹے کو جاگت کا ہے جاگت کا سوٹا تے جاگ ہوئے انو کا یہ پتا ہی کچھ نہیں ہے انو تا سوٹے ہی ہے تا سوٹے کو جاگت کا ہے جاگت کا سوٹا اگلا بچن پاتشاہ کہن دے جیوتے کو موہا کہہ موہے نہیں روتا یہ نشانی ہے جیاؤں دے نو کا یہ مر گیا جیوتے کو موہا کہہ پاتشاہ کہن دے جیاؤں دے نو کہن مر گیا موہے نہیں روتا تے مرے نو کوئی رون نو تیاری نہ ہوئے میں نے گھر مکھوہ پچھلے سمیں کارچ کوئی ایسی کٹنا واپری تھے میں پینڈ گیا اس سباہ پرانہ پہ ہویا بھی بزرگان دے کوڑے جاکو بیٹھ سیدھا ہے جدو بھی ساماں ملیتے پینڈ دے کو بزرگ کیونکہ شہرانچ نہیں ہوندہ پینڈا چاہ ستھاں بڑنیاں ہوندی آنے دا ساٹھ سال تو اوپر والے بندے نا پینڈا چاہ ستھاں بیٹھے ہوندے اس سویری دا سوڑے آ جاندے آتھنے چار بڑے جاندے تو اوچ ساٹھ جاکے میں بہ گیا تھے کہ بجرگ سی انہوں میں جاکے باپو جی کی حال ہے کہنے لگا پتھ ٹھیک ہے کہ تھی رہے ندر سیاں چلو ساری گئے میں کہا تو اڈا کی حال ہے سی ستر سال تھا میں نے کہنا پتھ میرا تحال برائی ہے میں کہا بھی گل کی ہوئی کہنے دو سال پہلا کروالی مر گئی پھر کہنے دا بچی ویائی ہوئی سی تے سال پہلا ہوں مر گئی تے چھے مینے ہوئی میرا پتھ مر گیا یہ جو میں نے کہا اچھا میں نے یہ پتہ سے بھی باپودکار والی مر گئی ہے یہ دی بچی مر گئی میں خبر مل گئی سی ہے تھے بیٹھے پر میں کہا مونڈا کدھو مریا پتھ کدھو مریا کہا چھے کمی نہیں ہوگی اچھا میں کہا چلو باپو بڑا دکھ ہے تا کہہ رو آپ پریا تھوڑا پڑا پڑا ہے ایدہ دکھ سو کر کے تے میں کرنوں پر پیا یہ میری آپ دی گل ہے اوہ جے دو توریہ آتے اگے ہو دا منڈا مل گیا اوہ توریہ آوے جی گلی چا اوہ تھوڑا جا میں تھوڑا ہوگا پنتالی شاری سال دا ہوئے گا تو میں کہا بھی میں حران بھی میں نے بلایا میں کہا بھائی ٹھیک ہے کہندا ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ تھی رہے نگس ہے چھے تو میں نے گئے پوڑی میں سوچی جامعہ بھی گالتی ہوئی یہ پیاؤں نے کہا مر گیا اے چنگا پڑا میں نے ملیا اوہ میں کرے جا کے آدھے پڑا پڑا پچھیا پہندا اصل گالے ہوئی 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 ہو باپو تو وکلا کلا پتا سی شاڑکے باپو نو کروالے پچھلا کے وکھرا ہو گیا تھی باپو کلا ہے تو وکھرا ہی ہو گیا میں نے شاڑکے بجورگی دے بیچے خاک باندہ سی سمالن دا کارو دے پچھے لاکے تھی شاڑکے میں نے اوپرے ہو گیا تھی میری لہیتا مار گیا ہون ہے پتا جاؤں دا باپو ساروں نے کہنا میرا پتا مار گیا ایسا دسکال جگہ ہے کہ نہیں ایسا بھی جاؤں دا پتا ہے کئی بار جدو ایدان دا برتارہ باپر دا پتا ہے نا پھر بانی دے ارثنا کلک کر دے ابھی ہاں آ کے ہے بابی نان کرنے تھی میں نے اوہ دو ہی بچن چیتے آگے جیوتے کو موہا کہہ بھی آ بابا تن ایسا حال تن اوے کے بچن کئے ہونگے ایسا ہے ایسے دکھی ماں پیوں مل جاندے جھڑے جاؤں دے نیتی یہاں پتا پر کہنے سارڈی تا مر گئے سارڈے والیوں مر گئے اپنے فرج پر لگے مرے نہیں پی سارڈے والوں تو گرانکس ہے پاتشاہ نے ایسا ہی کہا پاتشاہ کہنے دے جیوتے کو موہا کہہ موہے نہیں روتا جاؤں دے نو مردہ کہا جاوے تے مرے بندیر روننو کوئی تیار نہ ہوئے کڑ جوگی ہے اگلا بچنہ نشانیاں کڑ جوگ دی پاتشاہ کہنے دے میٹھے کو کورا کہہ کڑوے کو میٹھا آت دے میٹھے میٹھے کو کورا کہہ مردہ کی ارث ہے جیدے اندر نام دا راس ہوئے اندر تو مٹھا ہوئے دنیاں دے لوگ کو نو کورا کہنے دے آت دا مٹھا گوربانی دا بچن ہوئے کہنے دے بانی کوری ہی بہت ہے یہ تے بندہ کورا ہی بہت ہے کورا تے آپ پہ ہی بہت ہے جدو تو کورے بیٹھ دیں تے نو کہنے دا ہوئے تھگینا چھاٹ دے بے ہی ماننی چھاٹ دے سیانا بن جا کہنے دے کورنی بیٹھنا تھگی کھنے دا مٹھا اچھا کڑا کہے تیرے خووے آت دا آت دا بے ہی مان گورمکھ ہی کوئی نہیں تیرے بھر گا دے کہنے دے آہ بہت چنگا بندہ ہے میٹھے کو پوڑا کہہ آت دے میٹھے آت دے پڑے بندے نو پوڑا کہہ جاندہ ہے کیونکہ ایک ایک گورمکھو بینتی سمجھو جی ایک ایک نکتہ سمجھو تُس سارے جننیں بیٹھیں جدوں کدے بینا کسے گونتوں تو آڈی کوئی سیفت کرے بھی گون ہے کوئی نہیں میرے چا پر بندہ میں نو چنگا چنگ کہیں دے آپے ہے سمجھ لو کوئی بے ہی مان نہیں ہے بس اے نکتہ سمجھ لو جی تو آڈی چا گون نہیں ہے پر پھر بھی تو آنو کوئی بندہ مٹھا کہیں دے آپے ہے اے دا آرخ بندی دے اندر بے ہی مان نہیں ہے اے میں تنوں تھاگنوں کیوں چنگا کہیں جند ہے لال چاہ دا کوئی اے ہندہ ہے اے دا اے نکتہ سمجھ لو جی بس میری بینا گناہ تو سیفت ہو رہی ہے کارن ہے کوئی ہو دا اے دا کر کے تو پادشاہ کہیں دے میٹھے کو کاؤڑا کہہ کڑوے کو میٹھا آت دے مان دے کاؤڑے انو لوگ اپر اپر مٹھا کہیں جند ہے اے بھی پادشاہ کہیں دے کڑ جو گئے کڑوے کو میٹھے کو کاؤڑا کہہ کڑوے کو میٹھا راتے کی نندہ کرے نام دے بچ رنگیاں ہو یہاں دی نندہ کر دے کئی بار میں کہنا ہوں نے کئی کہنے کے پاس سدھی سدھی کثہ کرے سدھی سدھی کی ہوں دی ہے شراب بھی سدھی سے ایک دن میں وہ اتھے بار بندہ ملیا اے کوئی دے نہیں آیا ہو گردوارے میں بکھیا نہیں یہ گے پچھے سدھی 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 کی ہوں دی ہے شراب بھی آکے بہ گیا شراب بھی ہون بیٹھا ہے وہ لئے سدھی سدھی کی ہے وہ جیڑا بندہ کہنے بہت شراب پینی بہت ماری ہے وہ کثہ بین گیا ہے شراب بھی لیں اے ہی ہے جیڑا بندہ بئی ایمان ہے بئی ایمان ہے انہوں جب کہاں گے بے ایمانی گروہ پتا ہے جنہوں نے مرجی بے ایمانیاں کرلا بے ایمانی لیے وہ کتھا بھنگی ہے بے ایمان دے لئی ایدہ ہوں دے کہ دے جی اس نے اکری اکری عرث کریا کرو بس اکری اکری عرث میں انہوں کوڑے بٹھا لیا مکھیاں گرنانک سے پاتشاہ نے بابر نو جابر کہا اس حدی کتھانی سی ہے بابی دے سامنے بابر بیٹھا ہے تے بابی نے کیا ہو بابر پاپ کی جانجل ہے کابلوں تایا بابی نے کیا توں بگی آڑ تے تیری نوکر کتے توں ماس کھانے تے جی میں بگی آڑ دا بچیا ہویا ماس کتے کھا جاندے تیرے تو بچے ہوئے تیری نوکر کم بڑ جاندے آکے او مار دن دے بابی نے راجے شی مقدم کتے جائج گائن بابی نے مکھا بھی بابی دی کتھانوں کو دو کہنا سی بھی اولٹی کر دا ہے بابا دی ایدہ ہے برامنا لئی پانڈتا لئی بابی دی کتھانا اولٹی سی ونگی سی بابی دی کتھانا ٹیڈی سی اوکی ہند ہے نام جپیا کرو پائی سمرن کریا کرو دان پن کریا کرو ہاں بڑی مٹھی ہے اے اے ہون جی کتھانا مٹھی ہے جی بہت نہیں نہیں بانی تھوڑا ہے گلہ کہندی بانی کہندی ہے بانی درپن ہے پروفیسر صاحب سے نے گل موٹ کیتا ٹی کا نام رکھیا گربانی درپن درپن کی ہند ہے شیشہ شیشہ سامنے جدنا دا کھڑے ہو جا مانگے ادنا دا شیشہ دکھا دن دا شیشہ دا کی کسور ہے موٹ تو تو تانی آپنا شیشوں کے نا کارا دکھاتا مو ملی تیرے کارک ہے پائی گربانی کی کرے ادنا گربانی ایک شیشہ ہے سونا بن کے کھڑا ہوئے گا سونا دکھیں گا جدنا دا کھڑا ہوئے گا ادنا دا بانی نے داست دینا ہے گربانی ایک درپن ہے بس گروہ ایک درپن دا کام کر دا ہے سانو ساڑھی سچائی دکھاؤں دا ہے گروہ بھی تو ادنا دا ہے ملک پا گو گرانک سیو دے سامنے چٹے کپڑے پا کے مالا ہاتھ بچ پکڑ کے تلکلا کے مطحے تے سامنے کھڑو گیا بابا کہیں دا تھاپ گئے ہیں کہا نہیں تیریاں روٹیاں دے بچوں گریبان دا کھون نوچڑ دا ہے کہا نہیں بابے نے شیشہ دکھایا بابے نے تو درپن ہے پائی تو پرچار قدابی حق ہے ٹھیک ہے لاک گل کرنی پاپ ہے کسی دیوار ایر خواست ہوئی گل کرنی لاک گل کرنی مہا پاپ ہے پانی جو گرانک سیو پاتشاہ نے کوت کرنا چاہی دینا تو چلو خیر سچ کال کود ورتیاں پاتشاکیں دے سچ دا کال پا گیا کود ورتیاں کود پاتشاکیں دے چارے پاس سوا پر رہا ہے کال کالکھ بیتال تے پاتشاکیں دے کڑ جگ دی پاپاں دی کالکھ نے دنیا دے لوکانو بیتالہ بنا دتا ہے پوٹنے برگے بنا دتا ہے بیو بیج پت لے گئے اگلا بچنا پاتشاکیں دے کہ ساری دنیا بچی ہے جو ہو گیا کہ ساری دنیا بیتالی ہوئی پاہی ہے گرانک سیو پاتشاکیں دے نہیں بیو بیج پت لے گئے جنہ نے پائی نام دے بیجنو بیجے ہے اس کالکھ دے سمیندے بچوی بیو بیج پت لے گئے نام دے بیجنو جنہ نے بیجیا پت لے گئے وہ پت سہت پرمیشر دے دربار لگئے ہے اب کیوں اگوے دال پاتشاکیں دے جنہ نے دال جتن کیتا بیجن دا وہ سنسار اٹھتے بکار پوگ دے پہیا اب کیوں اگوے ہونکے میں اگے گی دال پائی تو بیج بیجے گا تے اونکر اگے گا تے بوٹا بن جانے فسل ہو جانے جے دال بیجے تا دال دا کیا ارثندہ گرمکھو جدو بیج ٹوٹ کے دو بن جاندے وہ دال بن جاندی ہے جدو بیج جڑیا ہویا ہے وہ بیج ہے ٹوٹ کے دو ہو جان دال بن جاندی ہے نا پاتشاکیں دے دال بیجیگے اگدی نہیں ہندی بیج بیجیے تا اگدہ ہند ہے پاتشاکیں دے دنیا دے لوگ دال بیج رہے ہیں دال دا کی ارث ہے من دو ٹکڑے ہویا پہ ہے یہی اندھر ٹکڑے دو ہو جانے دال بن گی اب کیوں اگو ہے دال پاتشاک دس دال کے میں اگے گی اپنے من نو دال بنا کے بیٹھیں اپنے من نو توڑ کے بیٹھیں ٹکڑے کر کے بیٹھا ہے ایک تیرا من مایا پچھے پچھے دے ایک تیرا من دنیا دے او دے داری پچھے 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 دے ایک تیرا من وکاراں والے پچھے پچھے دے ایک تیرا ٹکڑا من دا گروہ والے پچھے بھی پچھے دے کنے تھا تے من نو دال بنا کے بیٹھیں ایک بیج بنا ایک کار من نو ایک دے وچوں ایک دے وچوں آتما کو سوکھ دا فل پراپت ہوئے گا دال نہ بنا بیو بیج پتھ لے گئے جنہ نے پائی بیج بیجے نام دا بیج بیجیا او اجت لے کے پتھ لے کے گروہ دربار پرمی شرد دربار گئے ہنم اب کیوں اگوے دال ہن پائی توتاں اپنے من نو دال بنا کے بیٹھائے کمیں اگے گی اے دے وچوں کمیں کچھ پراپت ہوئے گا جے ایک ہوئے تاں اگو ہے جے ایک بیج ہوئے تاں اے اگ پائیدہ ہے اے من ایک تھاں ٹھاں 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 ہوئے تاں اے دے وچوں کچھ نا کچھ اگ پائیدہ ہے ربی گوڑ اگ پائیدہ ہے پر ایک من ہونا چاہید ہے دال بانگو تھاں تھاں ٹکڑے ٹکڑے نئی ہونا چاہیدہ جے ایک ہوئے تاں اگو ہے روتی ہوں روت ہوئے روتی ہوں روت دا عرث ہے روتاں وچوں بیج بیجن دی روت بھی ہوئے روتی ہوں روت ہوئے سروتاں دے وچوں پائی نام دے بیجن دی روت بھی ہوئے پھر ہی جڑی فصل ہے اوہنوں فل پرابط ہوندہ ہے عرث کی بنیان جیڑا گرم کو اے منوخہ جی بنانا اے نام بیجن دی روت ہے بس اے تھی روت دا کی عرث ہے اے منوخہ جنم ہے نا جیڑا اے سارے منوخہ جنم جدو بھی سوجی آجے دس سال دنو سوجی آگی ویس سال دنو سوجی آگی پجاس سال دنو سوجی آگی ستر سال دنو سوجی آگی جدو بھی سوجی آگی نام بیجنا شروع کر اے پورے دا پورا منوخہ جیوان ہی ایک پاتشکین دے نام بیجن دی روت ہے جدو نام بیجندی روت ہوئے او دو پایا ہویا بیج بگ پیندہ ہے روتی ہوں روت ہوئے نانک پاہ باہارا کورے رنگ ناس ہوئے کھن آخر سامجھو جے نانک پاہ باہارا جدو گرم کپڑے نو رنگیا جاندہ ہے اوڑنو پہلا خمبچڑ آئی جاندی ہے پہلا پا لگ آئی جاندی ہے پاہنے پاہنے پاہلا اوڑا لیا جاندہ ہے لاغ نہیں لائی جاندی کو رائے اور کورا رائے جاند ہے کھالی رائے جاند ہے رنگ نہ سوئے اوہن کوئی بھی رنگ نہیں چڑھ دا ہے اس کر کے پہلاں ارث کی بنیاں جی میں اسی کہنا نا گور مکھو بجتا دودھ ہے دودھ نوں دہیں مکھن بلاؤنی کی کرنا پہند ہے پہلاں لاغی لونی پہندی ہے لاغی لونی پہندی پہلاں خٹاس دی خٹاس دی جدو لاغ لائی لیو انہوں تھوڑا جا کھٹاس دکن کا پاتا پھر انہوں ٹکونا پہند ہے ٹکن لئے شڑ دیتا جاند ہے پھر دہیں جام دی ہے پھر مدانی پاک کی رڑکی تا مکھن پراپٹ ہو جاند ہے تیجے انہوں لاغی نہ لائیے انہوں خٹا لائیے نہ دودھ خراپتہ ہو جگہ دہیں نہیں ہو دی بانی مکھن نہیں ہو دانے کرنا تو ایس سے طرح جدو کپڑی نو رنگیا جاند ہے پاتشاہ کہندے پہلاں پاں لائی جاندی ہے لاغ لائی جاندی ہے پانی چا ابال کے انہوں پانی وچ چھ رجایا جاند ہے انہوں پوری طرح دینا ہے اس سے طرح پاتشاہ کہندے نان کپا ہے بہارا جیڑا پائی جیڑا کپڑا پانی چھ رجی ای نہیں رنگ نہ سوئے کونو کوئی بھی رنگ نہیں چڑھتا ہے پہ بچ کھومب چڑھا ہی 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 ہے کئی بار جندگی بھی تی تو جندگی ہے نا ساری جندگی اپا کہنا بدلے آئی نی کوش بندہ اسی سال دا ہو کے بھی مایا پچھے پچھے دا اجے بھی بے ایمانیاں اجے بھی تاندارت دای فکر چینجی نہیں ہویا پاتشاہ کہیں دے پیوچھ نہیں ہویا پرماتما دے پیوچھ نہیں ہویا جے پرماتما دے پیوچھ نہیں ہے مطا اے سننی نام دا رنگ چڑھ جے گا تے کھومب چڑھائے تو بینا کدے رنگ نہیں پکا ہوندہ تے گرو دے پیوچھ آئے تو بینا کدے نام رتے آنی جاندہ پیوچھ کھومب چڑھائی ہے شرم پا تان ہوئے پاتشاہ کہیں دے پھر شرم دا ارث ہے مینت او دم دی پا تندے اتلا نانک پاگتین جے ایرپ ہے ہی نانک جے ایس طریقے نال پاگتی چھ رنگے آ جامیں نانک ہی نانک پاگتین جے رپ ہے رپ دا تھا رنگے آ جامیں جے ایس طریقے نال رنگے آ جامیں گا تے گرو دے پیوچھ ہومیں گا مایا دی پا تندور ہومیں گا کود ہے سوئے نہ کوئے پاتشاہ کہیں دے کود دی سوئے تیرے نجدیک نہیں آسکتی پاہ میں کتنا ہی کال جگدہ سما ہوئے پاہ میں کنہ ہی پیانک سما ہے پاہ میں سنسار تے کنہ ہی مایا بیا پر دی پہی ہے پر پاتشاہ کہیں دے جے پرماعتما دے پہ بچ رہ کے اپنی زندگی بطیت کریں تے اوڈم دی پاہ اپنے تندے ہوتے لامیں نانک پگتی جے ایرپ ہے جے ایس طریقے نا پگتی چرتے آ جامیں کود ہے سوئے نہ کوئے کود دی سوئے تے نو تیرے نجدیک نہیں آئے گی اے رنگ اے ناک پکا ہو جانا ہے اے ناک ودیا ہو جانا ہے اے نو کوچھ نہیں سوئے دا تا خبر بھی سوئے دا تا خبر بھی کا دینے ویدوان پاتشاہ کہیں دے پھر جیڑی کود دی خبر آئے نا وہ تیرے مان تک نہیں پوچھ دی کود دے سنے ہیں تیرے مان تک نہیں پہنچ دے کود دا اثر تیرے مان تک نہیں پہنچ دا جے ایس طریقے نال اپنے مان نو رنگ لامیں دنیا کہے گی کل جگ ہے برا سما ہے گرو کے سکھنے کہنا نام جپن دیر ہوتا ہے فرق ہے نا سما ہو ہی ہے دنیا کہیں دے پیانک سما ہے گرو کا سیکنڈ ہے نام جپن دا سما ہے بندگی کرن دی روتا ہے جدوں تیرہ مان پرمیشر دے نام دے وچ رنگیا جائے گا پھر برییاں چی جان دا اثر مایا دا اثر تیرے مان تک نہیں پہنچے گا تو اے ہے گرمکھو کارجک دے کل لیا پر سمیں دے وچ رہے کہ اپنوں اپنوں انندت کے میں رکھنا ہے اپنے اپنوں سہج کے میں رکھنا ہے پھلنا چکان دے کھمہ فتح بلاو آپ کو جی واہی گروہ جی کا فالسہ ساہ